ٹرین میں دھدکتی آگ کی یہ تصویر بنگلہ دیش کی رازدھانی ڈھاکا کی ہے الیکشن سے ٹھیک پہلے ٹرین میں آگ لگنے کے بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی سازش قرار دیا جا رہا ہے بنگلہ دیش میں عام الیکشن کے لیے سات جنوری یعنی کل ووٹنگ ہونی ہے لیکن پورے ملک میں ماحول بگرا ہوا ہے موجودہ پی ایم شیخ حسینہ کی قیادت میں عوامی لیگ پارٹی پھر سے حکومت میں آنے کا دعویٰ کر رہی ہے ہر تال شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے کارکنان سرکو پر اترے اور حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا اپوزیشن پارٹیاں فری اینڈ فیر الیکشن نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر رہی ہیں بنگلہ دیش میں سیاسی ٹکراؤ جاری ہے اپوزیشن پوری طاقت کے ساتھ شیخ حسینہ حکومت کی مخالفت کر رہا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں دکھ رہا بنگلہ دیش کے خارجہ سیکریٹری نے بھی ہندوستان کے ساتھ بہتر رشتوں کی بات دورائی ہے شیخ حسینہ نے دو ہزار نو میں اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی پہل کی اس بار بھی الیکشن میں شیخ حسینہ کی پارٹی ہندوستان سے دوستی کا حوالہ دے کر ہی جیت کی امید کر رہی ہیں وہ بھارت کے ہتھ کی بات کر رہی ہیں جو کی بھارت کے لیے ایک ٹیفرینلی بہت ہی اچھی اور ریسپونسبل پوزیشن ہے ان کی اور بنگلہ دیش کے اندر بھی بہت لوگ ہیں جو بھارت سے اچھے رشتے چاہتے ہیں تو اس بات کا انس کو فائدہ ملے گا کہ بھارت سے وہ رشتے اچھا رکھنے چاہتی ہے بنگلہ دیش کے الیکشن نتیجے شیخ حسینہ کے حق میں جاتے ہیں تو کئی مائنوں میں ہندوستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش بھی ہندوستان کے ساتھ اپنے مضبوط رشتوں کی وقالت کر رہا ہے بنگلہ دیش میں الیکشن کے نتیجے آٹھ جنوری کو آئیں گے الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے تیس ملک کے ایک سو اسی ایکسپورٹس دھاکہ پہنچ چکے ہیں جس میں ہندوستانی الیکشن کمیشن کے تین رکن بھی ہیں الیکشن کی تیاری تو پوری ہے لیکن جس طرح اپوزیشن نے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اس سے تشدد بھرکنے کا خطرہ بنا ہوا ہے ویرو رپورٹ سلام ٹی وی